السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلق دتم من لسان یفق وقوری ربی اصر و لا تو اصر و تممی بالخیر سبحانکا لا علمنا اللہ معلمتنا انکا انتا لالی منحکیم برادران اسلام اس وقت ہم بہت عظیم ایام سے گزر کر پھر عام دنوں میں پہنچ چکے ہیں وہ ایام تھے ذلحجہ کے پہلا عشرہ پھر ہم نے دیکھا کہ یوم عرفہ آیا اس کے بعد عید کے چار دن منائے اس پر ہم اللہ تعالی کی کبریائی عید کے دنوں میں بیان کرتے ہیں اور عرفہ کا دن جیسے کہ بالہ آرز کیا جا چکا ہے کہ جس دن سورج نکلتا ہے جن دنوں میں ان میں سب سے آلہ و عرفہ دن عرفہ کا دن ہے عید اسلام میں دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں اور ان دونوں عیدوں کا تعلق قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں سے بڑا اس کا گہرہ تعلق ہے پہلے عید عید الفطر ہم جو مناتے ہیں وہ رمضان کی اختتام پر رمضان کے مہنے میں ہم سارا مہنہ روزے رکھتے ہیں اور یہ جشن قرآن کا مہنہ رمضان کا مہنہ مختصراً ایک ہے جشن قرآن کا مہنہ جس میں قرآن نازل ہوا اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من اللق یہاں سے اس کی ابتداء ہوئی اور اس کے سلسلے میں ہم اس ہدایت کے پانے پر اس قرآن کے پانے پر اس کتاب کے پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجان آلے کے لئے ہم روزے رکھتے ہیں پھر اس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا عید کا دن محسر فرمائے اس کے بعد یہ دوسرا دن ہے اس کا بھی قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے اور یہی عرفہ کا دن تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ ایک بردوہ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر مومنی اگر تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے وہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کے جس دن وہ آیت نظر کا نظر ہوا ہم عید مناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہیں اور وہ دن عرفہ کا دن تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوٹنی پر سوار تھے حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی آقا اور کہا گیا اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کیا اور پھر کہا گیا وَاتِمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِ اور ہم نے اپنی نعمت کا اتمام کیا پوری کی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور اسلام کو تمہارے دین کے طور پر شریعت کے طور پر سسٹم آف لائب کے طور پر ہم نے تمہارے اسلام کو قبول کر دیا یہ وہ دن تھا جس میں ہم عید مناتے ہیں اور پھر دوسری چیز جو عید العظا کے تعلق سے ہے جو مجھے اس刻 آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم بے شمار چیزیں بہت ساری چیزیں سماعت فرماتے رہتے ہیں کچھ دوسرے انگل سے ہم آج حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا متعلیہ کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو سوش تھی جو فکر تھی وہ آفاقی تھی ان کا ہورائیزون بہت اوچا تھا اتنا اوچا اتنا اوچا کہ سارے دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائیں تکبیر کا غلغلہ زمین کے چپے چپے پر مج جائیں اور اللہ کی کبریائی ساری زمین کے ذرے ذرے کو اس کے اطلاع دی جائیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ تھی ان کی فکر تھی ان کی آفاق ہی نظر تھی اور انہوں نے صرف یہ ان کی فکر اور سوچ نہیں تھی بلکہ عملی طور پر انہوں نے اس کے لئے اقدامات اٹھائے وہ کیا اقدامات ہیں جو انہوں نے اٹھائے میں آپ کے سامنے آج ارس کرنے جا رہا ہوں پہلے تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادر رکھی بیت اللہ کی تعمیر کی یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بیت اللہ ایک تو ہے تھیری پرانے مجید شریعت کونسٹیوشن دوسرا ہے اس کا سینٹر اس کا مرکز اس کی پارلیمنٹ وہ بیت اللہ ہے میں تفصیل میں جانا کا سامنہ آنی ہوں اور پھر جب اس کی عمارت کی تعمیر کی بنیادے رکھی تو باپ اور بیٹے نے میں کر دعا کی ربنا وَبَعْفِمْ رَسُولَمْ مِّنُمْ يَتْلُوَ عَلَيْمَ آيَاتِنَا وَيُوَلِّمُ مُلْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّ مِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کہ اس امت میں سے یہاں پر ایک تو ایسی امت اٹھا ایک ایسے رسول کو مبوس فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انسانوں کا تذکیہ کرے انہیں پاک کرے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تو بہت زبردد بڑا حکمت والا ہے یہ سوچ تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ فکر تھی کہ آفاقی فکر میری امت کے میری نسل کے اندر تو ایسے لوگوں کو اٹھا ایک نئی امت کو اٹھا اور پھر جو مسلم ہے وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے امتِ مسلمہ کا امتِ مسلمہ کا نام بھی اس نے اس وقت تجویز کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسے سے ڈائی آزار سال پہلے اور پھر اس کے بعد عملی طور پر کیا دامات کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جب ہم آپ کی صیرت پڑھتے ہیں تو ان کے چار بیٹوں کا میں ذکر ملتا ہے یا چار لوگوں کا ذکر ملتا ہے ایک حضرت اسماعیل دوسرے حضرت عساق اور تیسرے حضرت لود جو آپ کے بتیجے تھے اور چوتھے حضرت مدین کا جو آپ کے بیٹے تھے تو چار لوگوں کا ذکر ملتا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان چار لوگوں کو چار مقامات پر بٹھا دیا اور پھر ایسے مقامات جو اس وقت کے شہرہ پر موجود تھے جو نیشنل آئی ویس پر موجود تھے اس وقت جو تجارت کی شہرہ ہوتی تھی ایک راستہ یمن سے نکلتا تھا جنوب سے یمن سے ہوتے ہوئے مکہ مکہ سے ہوتے ہوئے مدائن مدائن سے ہوتے ہوئے شام جاتا تھا اور یہ معروف راستہ تھا تجارت کا شہرہ کا اور جو دوسری تجارت کا راستہ تھا یہ مشرق سے مغرب کے طرف جاتا تھا عراق سے نکلتے ہوئے شام کو ملتا تھا اور پھر شام سے عراق کی طرف جاتا تھا اور یہ دونوں کا مرکز یہ ٹی کی طرح جنگشن تھا اور ٹی جنگشن پر فلسطین پایا جاتا تھا جسے اس دوانے میں شام کہا جاتا تھا آج بھی اسے شام کا علاقہ کہا جاتا ہے وہ پورا علاقہ کو شام کہا جاتا ہے اور جہاں فلسطین موجود ہے یہ ٹی جنگشن پر حضرت عبدا چار راستے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چار بیٹوں کو سمجھا ایک بطیجے تھے تین بیٹے تھے ان چانوں کو اس شہرہ پر بٹھا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر سٹ کر دیا اور حضرت مدائن کو مدائن کے اندر سٹ کر دیا اور پھر حضرت عساق علیہ السلام کو ایروشلم میں مصر میں اور پھر حضرت لوت علیہ السلام کو جوڈان اور اردن میں مقرر کر دیا تاکہ یہ جو چار شہرہ ہیں اس شہرہ پر اس ہائیوے پر جانے والے جو تجارت کرتے ہیں ان تک دعوت کا پیغام پہنچا جائے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آفاقی سوچ تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کوئی مہپ نہیں تھا اس زمانے کے اندر اس طرح کی تجارت نہیں تھی جس طرح آج ہوتی ہے لیکن یہ وہ شہرہ تھے یہ وہ نیشنل ہائیوے سے جہاں سے ہو کر تجارتی خافلے گزرتے تھے اور تجارتی خافلوں کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا وحدانیت کا نعرہ بلند کرنا اور ایک ایک کو اللہ کی بندگی کے اندر بلانا یہ آسان تھا ممکن تھا اور ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہئے یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے توسس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے توسس سے عشر مبشرہ میں سے پانچ لوگ اسلام خبول کرتے ہیں اور وہ پورے کے پورے تاجر برادری سے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوام فرد عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ تمام کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو تاجر تھے ان کے ذریعے سے اسلام فائلتا تو بہلہ حال ہمیں معلوم ہے یہ کہ یہاں ہمارے اندوستان کے اندر بھی اور اندوستان کے اندر جو مغربی پٹی ہے یہاں بھی یمن سے لوگ آئے تجارت کے لئے اور پھر یہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تجارت کے ذریعے تاجر حضرات کے ذریعے یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کہ اس زمانے کے اندر آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ اب بڑے جو پائیوٹ مرکز تھے مرکزی مقامات پر حضرت اپنے نمائندوں کو بٹایا تاکہ اسلام کا غلبلہ ہو دین کا بول بالہ ہو اللہ کے کلمے کو پہنچایا جائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ تھی آئیے ہم ایک اور نکتے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں بڑے مفقر تھے بڑے فکر مند تھے جب آپ کی وہ پوری اسٹری ہمیں معلوم ہے کچھ ان نکات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو عموماً بیان نہیں کی جاتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا وہ وسیعت کی انہیں یعقوب علیہ السلام سے اور اپنے دوسرے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وسیعت کی تمہیں اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چل لیا اس دین کے لئے تمہاری موت نہ ہے اللہ ہے کہ تم مسلم ہو کر مرو یعنی انہیں وسیعت کی اسلام کی دعوت دی اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کی بڑی فکر دی تیسری چیز جو میں سوکت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور ہسٹری میں روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چاروں مقامات پر جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکیرہ کیا مکہ کے اندر مکہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی اور فلسطین کے اندر بیت المندس کی تعمیر ہوئی اور پھر مدائن اور جورڈن کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی اس کے بعد زمانے کے حالات نے ان کو مٹھا دیا یہ بات ہمیں تاریخ سے ملتی ہے کیونکہ اس زمانے کے اندر کسی بھی شہر کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی تھی ایک بادشاہ کا مل ہوتا تھا اور دوسرا جو پروہیت اور پنڈیت ہوتا تھا جس کو بڑا عالی مقام بادشاہ کے درمار میں حاصل ہوتا تھا وہ پوجہ پارک کے لئے گھر بناتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایک الٹرنیٹ دیا اس کا الٹرنیٹ یہ کہ ایک بند ایک رب کی عبادت کی جائے بندگی صرف اللہ کی کی جائے اس کا الٹرنیٹ پیش کیا اور چاروں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت خانے بنا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ آج اس امت کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی اور یہاں میں مقتصراً کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو اختدام کے طرف لے جاؤں گا بچوں کے سلسلے میں دو انبیاء علیہ السلام کا خاص کر تذکرہ ملتا ہے حضرت لخمان علیہ السلام کا الگ سے ملتا ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی نو سو پچاس سال تک پھر کیا ہو گیا تو آمنیسٹی ہمارے سامنے آتی ہے آخر میں جب طفان برپا ہوا تو اپنے بیٹے کو انہوں نے پکارا یاب انہیں یرکم مانا ولاتکم مال کافرین آئے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ آج تو کافروں میں سے نہ بن جاؤ اس نے بیٹے بدبخت نے کہا کہ اب جان میں تو پہاڑ پر چڑ جاؤں گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز تمہیں بچائے نہیں سکتی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اور وہ غرق ہو گیا ہمیں معلوم ہے اس کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کیوں ایسا ہوا دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی تربیت کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ فلمہ بلغمہ حسائے قال یابونے انیارا فی المنامی انیار بہوک فنظر مازا ترا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہیں اور بیٹا پکار اڑتا ہے کہ قال یابتی فلماتو مر ستجدونی انشاءاللہ من السابرین اے بجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جائے آپ اس کو کر گزریے مجھے آپ سابروں میں سے پائیں گے یہاں میں دو بات ہے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آخر حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی تربیت کی ہوگی اور لازم سی بات ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی آخر مسئلہ کہاں پیدا ہوا قرآن مجید میں دو عورتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور دوسری لوت علیہ السلام کی بیوی کا جو کفار میں سے تھی جو کافروں میں سے دو نیک عورتوں کا ذکر ملتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اور پھر حضرت آسیہ جو فیراؤن کی بیوی تھی ان کا ذکر ملتا ہے حضرت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا ان کی اس کافر بیوی سے تھا یا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یا حضرت جس نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اس عورت سے تھا اس بیوی سے تھا اس کی بڑی تفصیلات آتی ہیں اس کو مفسرین نے پروہ کیا اور پھر عبراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجر علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت اسماعی علیہ السلام پیدا ہوتا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی تربیت کی اور بیوی نے بچے کی تربیت کی معلوم ہے کہ جب چھوٹے تحشیر خارتے لی جا کر غیر زیزر وادی کے اندر چھوڑ آتے ہیں پھر مدت تک وہاں رہتے ہیں ماں اور بیٹا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی تربیت کی اور بیوی نے اس بچے کی تربیت کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شامل ہو کر رہی وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرسی وہ اپنی طرح بچے کو بنائی تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بچوں کی تربیت میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی تربیت مرد ان کو تھیوری دیتا ہے مرد فلسفہ دیتا ہے لیکن عورت اس کو سمجھاتی ہے بلکہ عورت اس کو فلسفہ اس کا پورا نیچور عورت پیش کرتی ہے اسی لئے اللہ مہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی اپنی اس میں کہ فائضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو فرزند وہ کیا مکتب کی کرامت تھی کونسی انیورسٹی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے تھے کہ جیسے ہی باپ نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں تو پپار اٹھتے ہیں ستہ دی دور انشاءاللہ ابباجان کر گزریے جو کچھ کے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ کہاں سے تربیت پائی ہوتا ہے وہ کونسا مکتب تھا وہ کونسی انیورسٹی تھی جہاں سے گریجویشن حاصل کیا تھا اور ابھی عمر بارہ تیرہ سال کی مفسرین عرض کرتا ہے کہ تیرہ سال سے زیادہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا بارہ تیرہ سال بارہ سال یا تیرہ سال کی عمر تھی اور اسی وقت ان کے ذہن کے اندر وحدانیت کا اللہ کی بندگی کا اللہ کے رب ہونے کا اور ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا پوری داغ و بیل حضرت حاجر علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن کے ریشے ریشے میں جسم کے گوشے گوشے میں بر دیا تھا تب جا کر یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے اور پھر میرے دوستوں آخر میں کہ باپ کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بچے اس میں آر پر اترتے ہیں جو اس کی فکر ہے اپنی فکر کے مطابع اگر وہ بچوں کو دیکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے کوئی آر خوشی نہیں ہوتی والدین کی آٹوں کا آٹوں کا نور ہوتے ہیں بچے دلوں کا سرور ہوتے ہیں ان کو اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب وہ ان کے ان کے ارادوں پر ان کے تمناوں پر ان کی عرضوں پر پر پوریے اترتے ہیں اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اپنے بیٹے سے فنظر مازہ ترہا میرے بیٹے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بیٹا پکار اڑتا ہے کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ابباجان میں جب بچا تھا یہاں لاکے چھوڑ دیئے اب میں تو لیکن چلنا پھر پڑنی لگ جائوں مجھے زبا کرنے نکلے ہو لیکن نہیں جو تربیت ماں نے کی تھی فوراں پکار اڑتے ہیں یا بطفل ماں تو مر ابباجان جو کچھ تمہیں اشارہ دیا گیا حکم دیا گیا کر گزریے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چوری کے گردن پر رکھنے سے ایک لحظہ پہلے بھی خبر نہیں تھی بچ کر جائے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے پھر نزاتی ہے فَنَا دَيْنَا وَاِنِ اِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوِيَا اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہمیں تو قون مطلوب نہیں ہے لَيَنَا لَاللَّهُ لُهُمْا وَلَا دِمَا هُوَا حَلَاكِنَا لَاللُ تَقْوَا مِنْكُمْ نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے نہ گوش پہنچتا ہے نہ اسماعیل کی جان مطلوب تھی نہ جانوروں کا خون اور گوش ہے بلکہ یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سرِ تسلیم کم کر دینا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دینا یہی مطلوب ہوتا ہے آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں حضرت اسماعیل علیہ صاحب نے بنیادیاں اٹھائیں بیت اللہ کی اس وقت کیا چیز تھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے ساٹھ ستر سال پرانی بھی اگر فوٹوز دیکھیں تو کعبہ کی کیا صورتحال کیا میں معلوم ہے اور چار ہزار سال پہلے کیا تھا ہوں گا نہ آدم نہ آدم کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر جہاں لیا کر بیٹے کو بٹھا دیا اور پھر وہاں تعمیر کی گھر کی یہ بات بتا دیے کہ ایک دن آئے گا یہ سوچ ہے بڑی فکر رکھنے والوں کی سوچ ہے یہ ایک دن آئے گا کہ یہ گھر وہاں سے ندا دی جاتی ہے تم ندا دو حج کے لئے پکارو اس وقت چار ہزار سال پہلے اور آج تو مشکل سے تواف ایک کر لیا تو بہت بڑی بات ہے آج جو حج کے لئے جاتے ہیں لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ سوچ تھی آج امت کو بھی اس بڑی سوچ کو بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن جیسے زمانہ گزرتا ہے کام بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں علیگر اینورسٹی چھوٹی سی تھی ہمیں معلوم ہو اس کی اس بھی بیان کرنے کا موقع نہیں آج ایک پھلتی پھولتی اینورسٹی ہے نہ دوتو للمہ کو لیے جیجئے آپ دارال علوم دیوبندھ کو لیے جیجئے جماعت اسلامی کو لیے جیجئے تبلیغی جماعت کو لیے جب اٹھے تو کچھ چند نکتے اور جیسے زمانہ گزر جاتا ہے حق کی دعوت جب اٹھتی ہے تو ساری دنیا پر چھا جاتے ہیں آج امت مسلمہ کو بھی اور ہمیں بھی انڈو جل کوئی چھوٹا کام ایسا کر جانا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بتا دیئے کچھ چھوٹا سا ہم کر جائیں زندگی میں پتہ نہیں آگے چل کر کیا کب بنے گا ہمارے شہر کے اندر انجمن ہے سو سال پہلے چھوٹی سی داگ بیل رکھی پھلتا پھولتا درد بن گیا پتہ نہیں اس کے بعد پھر کیا کیا تو ہم نے اس سے فائدے اٹھیں گے یہ صرف یہ ایک مثال بھائی آپ سے آپ کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ چھوٹا کام کیجئے لیکن سوچ بڑی رکھئے یہ امت کے لئے فلسفہ ہے آج امت کے لئے رونے کا مقام نہیں ہے مسائل پیشمار ہیں مسائل میں ہمیں کچھ کر گزرنے کی امت اور کر گزرنے کا لولولا اور جذبہ پیدا ہو تو پھر حالات بدل سکتے ہیں اور پھر امت مسلمہ پر ارود اور ترقی حاصل ہو سکتی ہے وصل اللہ تعالی سیدنا محمد نبی الامہ وعلى آلہ وعلى صحابہ ادمعین سبحانہ عبی رب لزت امہ اصیفون وسلام ونحمد اللہ رب لالولا بحمدللہ بحمده ونستعینوه ونستغفره ونعوذ بالله من شعول نقصینا وسیدنا دعا لنا من يده لا مفلى وزلل لعا من يغرون فلا دعا للا رحم شوال اللہ بللہ وعنده للشکل ونشبال مسجدنا ورحابينا ورحمد حافظ ورسول مرسل ورحمد ورحمد لئی اللہ ورحمد ورحمد باسم اللہ علیہ وسلم بیتاک وقا لئے اللہ علیہ وسلم اتقو اللہ حقا تباکر ولا تمتلحل ولا تمتلحل حمد اللہ ان هذه ایام ان الیام الیام الیتی مرد مصدت وفاتت وفاردت ایام رحمہ ایام بارکہ ایام يوم و سعادہ ایام هنائی ولمہ للروح وللجسم احیاتنا عباد الله احیاتنا ينتمی ويحتزی الى الدین عید الفطر ان عید الفطر الورطیاء لنا بعد تجشم الامال بعد تجشم الامال الامال الحسیسة الیتوالیہ بعد صوم رمضان بعد الترامیه بعد لبادات والاعمال السالحات والمبرات والخيرات هي حدیه من اللہ تبارکہ وتعالا وقال ایزاً عید الازرہ عید الازرہ ایزاً هي حدیه من اللہ تبارکہ وتعالا دینا بعد حج اعمال المتوالیہ المتتابعہ الشاقہ اللہ ترادہ بشک الانفس ان اللہ تعالی آرانا عیدہ الحقر اعیدنا اعید عبادہ اعیدنا اعید طاعة اعیدنا اعید انسانیہ اعیدنا اعید ربانیہ اعیدنا اعید رحمانیہ لہا اعید الاخیار وکزا ایزا نرى ان الاحتفال عید الفطر وعید الاسحاب هما ذکريان يحتفل بهما المسلمون ایم احتفال كل سنة انظروا ذکر عید الاسحاب هي ذکر ابراهیم علیہ السلام انظروا الى ابراهیم وَإِذَوْ تَلَا اِبْرَاهِيمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَالْأَتَمَّ فَنَّ انظروا الى فکرت ابراهیم الى فکرت ابراهیم البریغة الامیق انظروا کم کم مدل جهدہ اسحاب علیہ السلام اسمائل علیہ السلام المدانین علیہ السلام وَكَذَلُونَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ حَوْلَا الْأَنْبِيَاءُ اینَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ فِي بُعْرَةِ التوصر فِي نُقْتَ الْإِتْسَالِ انظروا الى هولا على نقطة الاتصال على بُعْرَةِ الْإِتْسَالِ أَقَامُهُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُم السَّلَامُ لِلْتَعْوَرَ انظروا الى إِبْرَاهِيمَ الى حیاتي كيف إبراهیم نجح نجاحاً باحراً انظروا الى فکرته إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُم السَّلَامُ هو يقول وَبَعَثْتَ الْبَنَى وَبَعَثْتْ فِيهِمْ مَرْسُولًا مِنْهُمْ يَتْرُعَلِيهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِيمُمْ انظروا مَتَا قَال هنا أسكن قُسْرَتَهُ فِي أَرْضٍ غَيْرِ زِزَرْحٍ يَدْعُو يَبْدُ اللَّهَ تَبَعَرَكَ وَتَعَالَى أن يَبَحْثَتْ فِيهِمْ رَسُولًا فِكْرَةَ هَمِنِيقَةً فِكْرَةَ زَخْمَةً فِكْرَةَ تَرِيْفَةً فِكْرَةَ وَاسِعَةً سَحْتَ سَحْتَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ انظروا لِلَهَا آدَى آدَى إِبْرَاهِمْ وَلَيْهِمُ السَّلَامًا وَكَلَا نُنْظُرُهُ كَمْ فَكَّرَ فِي بَنِي إِبْرَاهِيمُ رَبَّى بَنِي إِبْرَاهِيمُ رَبَّى بَنِي أَحْسَنَ التَّرْبِيَةً أَدَّبَهُ أَحْسَنَ التَّعْدِيْف رَبَّهُ أَحْسَنَ التَّرْبِيَةً إِلَى أَوْلَا دِي انظروا إلى هنا هنا رأى في المنام يَسْبَحَرُ مَادَ قَاد يَعْمِيَةً إِنِّي رَأَ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْبَحُكَ فَنْزُرُ مَا لَا تَرَمُ انظر إبراهيم يشامر يستشير بني يمكن أن يصبح إبراهيم بدون الاتلاء بدون اتلائه على هذه الرؤية يمكن ولكن ماذا أحرب إبراهيم ربَّى بني ربَّى بنيه أحسن تأمين أحسن تأمين يسأل هو يعلم أن ابنه الذي ربَّاه أحسن التربية وعطبه أحسن التأمين لا يمكن أن يرفز رُقْمَ اللَّهِ رَخْزًا بَتَادًا ويقول وماذا يقول بني وماذا يقول بني وبنيه يقول فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى يَا أَبَدِهْ أَلْمَا تُؤْمَرْ يَا أَبَدِهْ أَلْمَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُونِي إن شاء الله من الصابرين إسماعيل إِنْ مُحْشِرِ السَّنَوَاتْ وَيَتَبَجَّهْ وَيَعْتَصْ سَيَتَخِرْ بِعِلْمِهِ وَبِتُقَاهُ وَبِنَقَاهُ وَبِنَقَاهُ بَلْيَقُلْ إِنْ سَتَجِدُونِي إن شاء الله من الصابرين ترى بعض الناس إِذَبَجَّمُوا وَيَتَفَخَّرُون وَيَعْتَزُون بِأَعْمَالِهِمْ وَيَنْسَوْنَا رَبَّهُمْ الَّذِي خَلَقَهُ مَاذَا قَالْ هَذِي تَرْبِيَّةَ هَذِي تَرْبِيَّةَ الَّذِي الَّذِي رَبَّاهُ رَبَّتْهُ أُمُّهُ لِذَا أُنْزْرُوا إِلَى إِرْرَهِيمُ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ كَمْ يُفَكِّرْ خِي أُولَادِهِ كَمْ يُفَكِّرْ خِي بَنِين انظروا أولاد الأنبياء أولاد يابو أولاد الرحيم إننا لن نباني بأولادنا لن نباني بأولادنا أي إننا نترك حبله على غالبهم نحتمد على تربيتنا انظروا إلى إبراهيم مَالَيَقُونَ وَبَسَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُونَ يَعْنِي إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَهُمُ الدِّين منظروا إِبْرَهِيمُ يُوَسِّبَنِي أي إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى إِسْتَفَى لَهُمْ الدِّين وَيَعْقُونَ يُوَسِّبَنِي قَيْنَنَكُم وَلَا تَمُدَمَّ إِلَّا وَهَمَةٌ مَّسْلِمُونَ حيات إِبْرَهِيمُ حيات إِبْرَهِيمُ حيات إِبْرَهِيمُ حيات دُقَة حيات دَوَة حيات نَقَة حيات نَاعَة كلها لذا فرازف بالقدر المعلّة في حياته لذا قال تبارك وتعالى وَهِذِبُدَّنَا لِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَرِمَات فَقَدْنَمُهُنَّ أي هو نجح نجاحاً باهراً فاز بالقدر المعلّة فاز بالفود المؤمل والمجد المؤسّل في حياته في حياته إبانا الله بارك الله بارك الله وَلَمَكِ الْرَحِيمُ وَنَفَعِنِ وَبِيَا بِحَدِّسِ يَسَقَلِي أقول بغول هذا فَسَتْتَرُبَعِ يَوَلْكُمِلْكُمِنَ فَسَتْتَرُوْ إِنَّا مُورَ أَفُرْ